حضرت بلال عبشی بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن جدان کے غلام تھے عمیہ بن خلف نے تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر خریدا عبداللہ بن جدان کہانے لگا میں فارغ نہیں آپ لے لیں آپ اس کو سزائیں دیں تو کہتے ہیں میں ان کے گھر میں ہوتا تھا تو میں تو زیادہ لوگوں کو جانتا ہے نہیں تھا کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا باہر نکلنے کا ہماری غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی آج تو ہر آج میں کہتا ہے نا میں کچھ آدھری سے لے کے کھاتا ہوں یہ جو تیرے اندر حوصلہ ہے نا یہ میرے رسول نے تجھے عطا فرمایا یہ میرے نبی نے تجھے دیا ہے ورنہ تو غلام بکا کرتے یہ حوصلہ تجھے رسالت امام نے دیا ہے حضرت بلال کہتے ہیں میں ایک دن مجھے بخار چڑ گیا بڑا تیز میں لوگوں کو جانتا نہیں تھا فرماتے ہیں مجھے تیز بخار چڑ گیا تو تھن بڑی سخت تھی میرے مالک نے مجھے کئی کلو جون دیئے پیسنے کو چکی پہ کہتے ہیں میں بیمار تھا تو میں نے کچھ دوائی لی جو اس وقت موجود ہوتی تھی تو میں نے ایک لحاف لیا دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی جب میں سویا تو میرا مالک آ گیا اس نے آ کر کہ مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو کھینچ کر کمبل اتارا رضائی اتاری لحاف اتارا کہنے لگا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کھلے میدان میں بیٹھے گا وہاں چکی پیسے گا اور دوسری صدا یہ ہے کہ تجھے کمیز پہننے کی بھی اجازت نہیں حضرت بلال کہتے ہیں تیز بخار تھنڈ کا عالم اور جب میں چکی پیس رہا تھا تو رو رہا تھا اور میں پوچھ رہا تھا خدایہ ہمارے نصیب اللہ ہمارے مقدر ہے جرم زعیفی کی سزا مرگے مفاجات سیجنہ بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے دروازے کے قریب سے رسول پاک گزرے اور مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو دس تک دی میں نے کہا کون ہے دروازہ کھلے آ جاؤ مابو بندر آئے تو پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو یہاں دکھ سارے پوچھتے ہیں مداوہ کوئی نہیں کرتا یہاں تقریریں سارے کرتے ہیں حقوقِ غریبہ پر بات سارے کرتے ہیں مداوہ کوئی نہیں کرتا جاؤ اپنا کام کرو کہتے ہیں میں نے سخت جملے کہے مازاللہ حضور چلے گئے اور جب حضور جا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا بس جا رہے ہو نا میں نے پہلے ہی کہا تھا جاؤ کہتے ہیں قربان جاؤں تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا خجوریں تھی حضور تشریف لائے اور کریم رسول نے مجھے خجوریں دی دودھ پلایا اور کہا چل جا کمبل میں بیٹھ جا تو میں نے کہا چکی کون پیسے گا وہ تو بڑا مارے گا کہتے ہیں لوگو اس نبی کا ملاد اور مراج بھول نہ جانا اس رسول پاک کی محبتوں میں کمی نہ آنے دینا اس محبوب کا نعرہ ساری دنیا میں لگا دینا فرماتے ہیں میرے حبیب کے میں قربان جاؤں مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو بیٹھ رضائی میں اور آج تیرے اسے کی چکی میں پیسوں گا کہتے ہیں ساری رات حضور چکی پیستے رہے ساری رات صویرے میں اٹھا اور میرے حبیب پاک نے مجھے وہ سارا کچھ دیا اور خود چلے گئے اگلی رات پھر آئی تو حضور پھر آگئے مجھے پھر رضائی میں لٹایا دودھ پلایا اور ساری رات چکی پیسی کہتے ہیں بس تیسرے دن حضور چکی پیس کے جانے لگے تو میں نے قدم تھام لیے میں نے کہا بیبہ دنیا ساری جھوٹ بولتی ہے زمانہ سارا غلط کہتا ہے جو غلاموں کے حصے کا کام کرے وہ اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے مجھے پیسی